میں مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ آپ شکریہ دا کریں میں اپنی طرف سے اپنی پوری یونین کونسل کی طرف سے مکار احمد نبی صاحب علیہ السلام صاحب آپ کے دل سے مشکور ہیں دل کی عطا کے رہنیوں سوئے آپ کو دم دور میں خوشم دے جائیں میرے بھائیو دو چار منٹ میں لے لوں گا زیادہ ٹائنگی دیتا ہوں کچھ اپنی پراغرس جس طریقے سے ہم نے انہیں یہ ہمارے متفقہ ہوئی دوار ہیں پورے گاؤں دم دھوڑ کے پورے ابھی جو رات کے اندھیلے میں آتے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا ہے اللہ حاضر نظر جانبی کہتا ہے یہ ہمارے متفقہ ہوئی دوار ہیں جن کو ہم نے مشاورت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر اور کچھ بھی نہ آپ کو ملے تو درخت سے مشوہ کر دیا کرو ہم نے پورے مشوہ کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ مشوہ کے ساتھ مجھے کہتا ہے ان بھی تعتاقار کے ساتھ مجھے کہتا ہے اسے پر مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے ڈیوڑا مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے اللہِ موسیقی 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 دیئے کسی سے کیا کسی انہوں نے کہا جی آپ کو ہم رسپانس دیتے ہیں آپ جو فیصلہ کرے ہمیں وہ منصور ہے ہم نے اس طرح بھی نہیں کیا الحمدللہ یہ ہمارے بائی حاجی خلقداد خان صاحب مرہوم علیہ السکر کے بیٹے خنگول خان جنون الحمدللہ ادھر پریزنٹ ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کو میں کچھ مشورہ دے دوں میں نے کہا جی اوپن فورم ہے آپ مشورہ دیں ہم ویلکم ہر کوئی بات کرنا چاہا تو کر سکتا ہے انہوں نے کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑا کرا دیں آپ ہاتھ کھڑا کرا دیں میں نے کہا یہ میری پوزیشن نہیں ہے اس پوزیشن میں میں نہیں ہوں اگر آپ خود ہاتھ کھڑے کروانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی اللہ حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں انہوں نے پارٹیوں کے نام لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے نام لیا دو دو ہاتھ کھڑے ہوگے دو دو لوگ دو دو ہاتھ کھڑے ہوگے کہ بھئی اس میں کوئی ایج کی نمٹ نہیں تھی ستر سالہ والا بھی کہہ رہا تھا ساٹھ سال والا بھی کہہ رہا تھا پچاس سال والا بھی اٹھارہ سال والا جو کیا ہی جاتا کہ جناب پیٹی آئی کے ساتھ ہوں پھر بھی ہم آپ اپنی بائیڈی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ بڑھا دیں اس کو بڑی کر دیں تاکہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں جس طرح آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا ہمیں منظور مین کہ دمتوڑ والوں کا انشاءاللہ منظور ہوگا ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نے کی پورے دمتوڑ کو انوائیڈ کیا ہے پوری یونین کونسل کو انوائیڈ کیا ہے کتنے لوگوں کے پاس اویل بیٹی تھی وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں اس میں کوئی گلہ نہیں ہے اس میں یہ مظہور کہوں گا کہ اچھا کام کرنے نہیں کوئی دیتا اگر کوئی کر لو تو ٹانگیں کھائیتے ہیں میں حقیقت بات کہتا ہوں اس وقت ہمیں انہیں ہم نے اپنی بارڈی کو اکسٹینڈ کیا حاجی دلاور خان صاحب کے دیرے پہ چلے گے چالیس پچاس آجمی کا اپنا مجمع تھا انہیں اپنے پھر کیا پھر مشاورت اسی پی ہوئی کہ جناب سب لوگوں کی تمنہ ہے کہ اس دفعہ نون لی کو بھی بار بار میری دیکھیں اپنی پیپلز پارٹی کی ساتھ تھی پیپلز پارٹی کو دے دیکھیں بھی دیکھ لیا نون لی کو بھی دیکھ لیا اس دفعہ عمران خان کو موقع دے عمران خان کو موقع دے ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر جتنی ہوں در ٹیم تھی جی سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر ہم نے علیہ السکر صاحب کو بقار نبی صاحب کو دونوں کو بنایا اور انہیں نے کہا کہ یار دیکھیں ہم ووٹوں کی پیچھے پھرتے ہیں دم توڑ ایسے لوگ ہیں ہمیں خود بنا کے ووٹوں کا توفہ دے رہے ہیں پورے یونین کو اصل دم توڑ پھر الحمدللہ پھر میں ان کا میں نے پروگرام دیکھے حویلیہ میں دیکھے جدر جدر بھی گئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دم توڑ نے ہمارے ساتھ خلوص نیت سے کام لیا ہے اور سب طرف ہماری انشاءاللہ شہنشات ہے سب طرف کہتے ہیں ہمارے ہیڈکوارٹر سے ہو کے آئے ہیں ہمارا دم توڑ ہیڈکوارٹر ہے جدونوں کا ہے جدون ان کے جدون اگر یہ کہہ جائے چھوڑی سی بات ہو جائے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنا یہ سب لوگوں کا یہ دم توڑ سب کا گھر رہا ہے یہ ہیڈکوارٹر ہے ادھر سے لوگ مئی ریٹ کر کے ساری سائٹوں میں ہزارہ ڈیوین میں پھیلے ہوئے ہیں تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ادھر جب ہم گئے اسلام زرخان صاحب کے ڈیلے پہ گئے نسار صفتر کے ڈیلے پہ گئے دونوں نے اتنے عرصے سے اپنا ڈسپنیکٹ تھے اپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا اللہ نے کہا ہمارا خانوص نیت تھا وہ دونوں جنبے جو کہ نسار صفتر خان بیس ہزار ووٹ لے کے اور اس نے الیکشن لوز کیا اپنا دوسرے نے اسلام زرخان صاحب نے اٹھارہ ہزار ووٹ نلوٹا صاحب پچیس ہزار لے کے ادھر سے بھن کرتے تھے وہ دونوں جنبے ایک جگہ پہ ہو گئے اور ان کے ساتھ انہیں ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم وہاں کے ساتھ ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اتنا مرک ہم نے نہیں کیا جتنا ان لوگوں نے کیا نسار صفتر نے کیا اسلام زرخان نے کیا پوری جتنی جدونوں کی کیا نانجدونوں کی اوان برادری کی سردار برادری کی جتنی کونس نے تھی انہوں نے لبے کئی پی ٹی آئی کے ساتھ ان وقر نبی کے ساتھ اور علی اصفر خان صاحب کے ساتھ تو میروں بھائیو آپ کہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا بھر کیا ہم آپ کے سامنے ہیں میرے دن بھو چار منٹ زیادہ لے لی ہیں کہ ہم کیا ہم نے کوئی ٹی پی دم دوڑ کی تھی کوئی سے چمتا ہم ہر وقت سے اپنا 24 آور اویلے پلتے جب بھی کوئی مسئلہ آیا اگر کچھ اپنا سپائی کا مسئلہ آیا کیا یہ دم دوڑ والے کوئی ٹیکس دیتے ہیں چھوڑ دو سر دکانے والوں کو پچاس سوڑ پی ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں میرے بھائیو یہ حاجی نہیں اور رنگزیب خان کی ملوانیوں سے وہ واسا والے ادھر آئے میں ادھر کھڑا ہوں روزوں میں بھی آپ کی نالیوں کی آپ کی گلیوں کی سپائی کرائی جب آپ کا اپنا کچھ سپڑے کرایا جب آپ کا کوئی مسئلہ بنا میں آئی ڈی کارڈ کی گاڑییں ادھر لے کے آ گیا نادرہ کی گاڑییں عدین میرے کے بعد میں نے اپنا ان کے لوگوں کا اپنا گر اپنے ماں بہنوں کے کارڈ بنائے میرا آپ پہ آسان نہیں ہے آپ نے مجھے حصد دی ہے آج میں مائی کے سامنے کھڑوں تو میرے بھائیو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنے اپیل کرتا ہوں کہ اگر دمتوڑ کا نام پوچھا رکھنا ہے پوری یونین کونسل کا نام پوچھا رکھنا ہے تو ان دو کے علاوہ کسی کو بہت نہ دیں وفاق میں بھی ان کو بہت ہو گئی میں اسی اپنا اپنا آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس لیے ٹائم منٹ زیادہ نہیں لیا خدا حافظی شکریہ بہت خوبصورت الفاظ سے پرویس خان آپ کو نواز رہے تھی میں دلاور خان سے گزارش کروں گا کہ چند دفعوں کے لئے دشریف لائے اور اپنے خیالات کا احضار کریں ایک نارا لگانا چاہوں عزت دو ایک نارا لگانا چاہیے بھائی یہ کہہ رہے میں نات پڑھنا جاتا ہوں جب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے نات پڑھنے ہوئی شکریہ 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 امبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمچن میرے انبر ہو نہیں سکتا نسال مصطفح کو ہی تحمل ہو نہیں سکتا نسال مصطفح کو ہی تحمل ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمچن میرے انبر ہو نہیں سکتا تجلی ذات کی ہے جلوہ رکھ سارے احمد میں تجلی ذات کی ہے جلوہ رکھ سارے احمد میں اسی ایسا کو ہی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا اور رب نے سب سے پہلے کس نے تستی کے رسالت کی اور رب نے سب سے پہلے کس نے تستی کے رسالت کی تجلی ذات کی ہے جلوہ رکھ سکتا اپسی کے رسالت کی ہے جلوہ رکھ سارا ابو بکروں اور حضرت حضرت حدر ابو بکر اور حضرت عثمان حیدر کوئی ان پاکدانے حق کا ہم سر ہو نہیں لگتا نبی کے یار اور انسار تا قبضل عالم میں نبی کے یار اور انسار تا قبضل عالم میں مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا تڑھایا ان پاکانے پر رسول اللہ نے اکسٹر کوئی ہم مرتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا کوئی ہم متقی یا عالموں زاہد زمانے میں اگر عالم محمد کے برابر ہو نہیں سکتا فقط اللہ کا کیا ہے مسلمہ ہو نہیں سکتا جو روح کے ممنت قامتی نہ ہو نہیں سکتا برا ہو یا بلا ہو کوئی بھی ہو ہے سجد والا کہا اکبار جس نے شیحم اللہ وہ سمجانی برا ہو یا بلا ہو کوئی بھی ہو ہے سید والا کہا اکبار جس نے شیحم اللہ وہ سمجانی جزاک اللہ بغیر کسی تخیر کے میں خنگل بھائی سے گزارج کروں گا خنگل خان سے وہ آئیں اور اپنے خیلات کا اظہار کریں چند نمو کیلئے خنگل بھائی آپ کی بربور تعلیم پہ بھائی سلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 سر دیگے سراؤلی گرائے تو تو اور درہ گرائے تھے سر دیگے سر دیگے کون اللی اکسر خان ایر ماشاء اسکر خان جستان شایر پاکستان تم جات نوشہر دے بیومی نوشہر دے تکاری ہوتاک کبرا میں قطبیہ دیگار نہ کر رہا میں کوئی نفسوں سے کرنی بھی گئے سٹیج جتے اصلاح لوگوں کیا کرنا بھی کھنی جائیں گے فیرنی بھی پیپول پارٹی مسلمی نون انہوں لوگوں سرہ سرہ اللہ کے اطاعت پیتے اپنے گھائے دکھاتے ہو اپنے گھائے دکھاتے ہو میں خود مسلمی نون میں خوز رہے دیکھتے ہو میں خود رہے دکھانے گا میں خود رہے دکھانے گھائے ویسرہ than've اس پارٹی کو دکھ اور میں اسی یہاں تیاسی میرے اسی مہدو چاہتا ہے کوئی کھاڑے گا اس تیج کو کوئی کھاڑے جیو جیو بھی مہدو چاہتا ہے میں خاص طورتے ہوتا نے بھی ایک آلو یہ ساڑی میں سوزوکی یونین دی طرف آئے کارا کستا ہے میں سوزوکی یونین دب توہ دے وہاں پراہاں دبیاں لیا سوزوکیاں لیا پراہاں میں دوسروں اسلام پیش کرنا ہوں دوسروں آہ گے راتی میں لے آج لو راتی میں لے آج لو دوسروں میں لوڈ میں آگے دینا تیرے بھٹا جیپاں وہاں پانچ ہو رہے ہو میں اہدے میں گیاں میں نے پراہوں میں آہے گھر بھی چلتی ہے میں چند پراہوں میں آہے گا یہ تطور نا کتے پیلوں بکے نا آج بکتے اور نا آدے بکتے نا آہے گا اگر آپ کو ایک بہترین کو دیکھیں گے اور میرے آخرے دن میں نے انہوں نے انہوں سے شکریات آگرنا راتی پیدا پر آگے ہیں انہوں نے بھی نہیں پتایا کہ انگرہ کال کے لئے نے انہوں نے ذاتی سے کہا کہ لکشم آباد ہی پر آگے ہیں خاص طور پر آگے ہیں خاص طور پر آگے ہیں کسی سڑے پر آگے ہیں اگر پڑھاؤ انہا جب پر بھی رکھ رہی ہیں برگو لہو مقابلہ جب پر بھی کرنا ہے برگو کرو لیکن لکشن تا جہاں میں اور یہ پرویانا تھا شایخ ملی خیل تھا بھی رکھ دیا ناظر تھا بھی دلاو رہا تھا بھی باقی کسی اتنا کوئی نہیں یہ ناظر ہے تب طور دا ناظر ہے یہ تب طور پر چھئے جس دا کو دا سی گیاں اپنا مور ملنے ہیں مکبرہ دا مور ملنے ہیں سرگاہ کومہ خطو موجود گیاں اکھاہ جب پر 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 قرار بھی آہو آہو بہت کو بلے ہوتے ہیں مول مارو بعد بیت مخاربوزی کریو آہو بیت اسی پروجیہ ہوا مخاربوزی کرسا سب کچھ کرسا لیکن آہو بیت مخاربوزی کرسا تب توڑی آپ یہاں مات چھوڑو آہو تب توڑی آپ یہاں مات چھوڑو باقی سانیاں گلا آپ یہ بیتا گی نہیں سو خاص طور پر سیٹی صاحب آدھر کھلو دے لیکن بقان صاحب اگر سر رہا نہیں ایسی تسار یہ رکوان کرسا اگر تر توڑ یہ تسارہ ایسی تسارہ ساتھ دیتا ہے تسارہ کامے لکشون دھار جیت اے میرے مولا دے ہاتھ میں جے کسی نے بندے دے ہاتھ میں نہیں اے لکشون تبی جتو یا آرہو لیکن ہے سم توڑ دے فٹ دھر اے بچے دا اور بریوں ہوں اور جوان دھر اور فٹ دھر تو ساپ وفاہ ہر رکھ لی ہے تو ساپ پیار رکھ لے اور کسی بدہ دیگر اپنے لوگی آخری ہے لبی لگ دیئے لگو رائی پرائی بیٹھے دیو علی اقصر غانہ وقار صاحب بائی اتھے ناظر صاحب رہیم آجی نہیم صاحب آجی نہیم تجھ خانی صاحب آجی نے اپنا دراون خان کوئی بدہ جنہوں نے آگے میں تب دور تو آیا وہ ساکھوں فیل کم بیٹھے بڑھے کانے اگر کسی کے کام آؤ ہوں کہ ہم مر تھوڑی ہے راشن اخترام بیاد یہ یہ تھے صدر کی یونین کے صدر اور نیاب ناظم یو سی ٹو بابو صاحب میں اپنے انتہائی قابل اترام بڑے باہی دلاور خان سے گزارہ شکل ہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں دلاور خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلو اجداد خانہ آدم سے شکریہ دا کرو میں سب تو پہلے آپ نے تم دور دے لوگا خاص کر تم دور گرہیں دے لوگا میں انہوں نے سلام کرما آئے تسوارے پراؤ تم دور دے لوگا بزرگو پراؤ پتریوں بچوں تسوارے سامت کی تاہ واقعہ تسوی ہفتہ ساتھ دینے ہو اور اس طرح پاس میں اپنی یونکوزو تنکوڑ گائٹو بڑا زہد خان بزدار نکرکی خڑیلا چھوڑا ساری پوری پوری دتار تلے تک میں سارے لگا شکریہ دا کرنا کہ تسوارے لوگا سارے کتے ہیں کسی رکھ دیف خان نال آجے جدہ رکھ دیف خان بلاوے رکھ دیف خان نال کرنے ہیں دلان خان بلاوے کرنے ہیں بابو بلاوے کرنے ہیں حاجی نہیں بلاوے کوئی بلاوے بلاوے اس وقت اسلام کرنا دی میں ایک دو کلا کرتا میں اگروں دیتا کھلوں دے کم ناست گوزا گتا بگاہ ساری مکال سنو عزیب وڑ بانے اچھوڑے لوگ بھی ہیں انشاءاللہ سنے فوڈوں یہ وڑ باز ہو علیہ السلام وڑ پیسی این اے دی این اے پندہ تیسو سو پیسی پی پی کے سووے سووے دی وڑ وڑا دیا تریزی دوزیان وڑ پہلے شادت امانت گوئی کیا سی وہ بوڑ یہ پا رہے ہیں اگر وہ وڑ ساڈی علیہ السلام خاند یاکے جنسی علیہ السلام خاندہ ریڈر امرار گار اگر آپ دمرار گار کمیاب ہوتا ہے تو وزیرہ تو پاکستان مرزی تسوہ دی وڑ پورے پاکستان ہے جنسی سب دی وڑ پورے پاکستان ہے جنسی سب دی وڑ پورے پاکستان ہے جنسی میری گوزہ برا نہ بنایا ہو اٹھ کے دی جا ہو کیا ساری کسی دورتہ پاس رکھتو اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی مکہ بھی اگر عبرال گار بھی راب پورے دیا اس کو کوئی گلتی ہوئے پاکستان لے بھول دے یا سارے دین لے بھول دے اس نے اٹھے خلاب کے بھول دو بھول دے ماشاءاللہ کیوں کہ وڑ وڑ مزاگ نہیں وڑ نہ پارا بھی بھولا ہے وڑوں سورہ دی نہ پاؤ جنسے دو چار پتے ہیں اور جنسے دیوار کیسا دیوار کیسا دیوار پھر نہ پاؤ بھرنا وڑ پاری ہے یہ زیادی اشارت ہے یہ مبانوں سے سکھو آئیے ایک ہوتا کرتا ہے میں اجازوں کے انضاف میں کمڑے ہی لگو سوال نہیں ہوتا پھراؤ اس سے چوب کٹ پڑتو چلتو ہے سداد عدنی صاحب لگ سکے خیر 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 یہ جب اللہ جلسہ کیتے ہیں بڑی جہاں کیتے ہیں سردار ریز آتے ہیں امرار خان برگر فیملیوں ٹ کٹ دیتے ہیں سردار دریز برگر فیملی نہیں ہوتی جہاں لوکا اللہ امبردن وہ اپنی امرادہ پڑھ دیتے ہیں کامل پڑھ دیتے ہیں تُسی اللہ بڑھنے رہتے ہیں بڑھنے 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 عدنی بڑھنے بڑھنے جہاں کیتے ہیں میں کچھ ہی کتا میں سید کے امرار خانہ موسیقی 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 ہے اس کی ترقی کیلئے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے میں گزارش کروں گا میرے ایک بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں تاجوال سے سردار جنید بھائی آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ازار کریں آپ کی بربور تعلیہ ہونی چاہیے یہ مارے میں مہمان ہے بربور تعلیہ ہوئے سردار جنید یہ راز اب راز نہیں رہا سب جان گے ہیں اہلِ گلستان ہر شاک پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا عمران خان پاکستان طریقے انصاف خدا گواہ ہے کہ عمران خان کی بائیس سالہ سٹرگل یہ پروف کرتی ہے کہ جس طرح میرا لیڈر عمران خان سچا ہے میرے لیڈر عمران خان کا انتخاب بھی سچا ہے بائیس سالہ عمران خان کی سٹرگل دو در تیرہ کے اٹسی لاک بورٹس اور پنامہ کی سٹرگل اس بات کی گواہ ہے کہ ہم پاکستان بدلنے نکلے ہیں یہ نعرہ کے دو نہیں ایک پاکستان کون سا پاکستان جس میں غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ ایک اسکول میں پڑے جس میں غریب کے ساتھ صحت کا انصاف اور امیر کے ساتھ صحت کا انصاف ایک جیسا ہو دہاں تھانا کلچر میں غریب کے ساتھ صلوق ایک جیسا ہو اور امیر کے ساتھ ایک جیسا ہو اور آپ کے پاس پیشے دنوں کچھ روم نمبر بلکہ کل یہ روم نمبر آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ گڑا دیکھ کے مجھے بہت زیادہ آنسوں آتے ہیں اپنی بہنوں کی سروں پر گڑے دیکھ کے میرا خدا گواہ ہے یہ روم نمبر ہے ان سے پوچھیں ان کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اب اسی شہر میں لیے پھرتے ہیں تنہا دل کو ایک زمانے میں مزاج ان کا سرِ ارشِ بری تھا کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تیر تھا اور ان سے پوچھیں کہ یہ سولہ سال ہو گئے انہوں نے گلیات کی تاریخ اور گلیات کے لیے کیا بجلا ہے یہ اگر خدا رہوستہ حکومت میں آگے تو یہ آپ پہ بھی ٹھکداری سسٹم لازمے ملسوم کر دیں گے یہ ہر محلے سے اپنے تاؤٹ اٹھاتے ہیں اور ان کو سرہ پہ لگوں پہ پٹھا دیتے ہیں میرا خدا گواہ ہے کہ یہ نزریاتی الیکشن ہے یہ آزاد امیدواروں کا الیکشن نہیں ہے آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے آپ نے پاکستان خان کا ساتھ دینا ہے آپ نے علیہ السر خان کا ساتھ دینا ہے آپ نے وقار نبی کا ساتھ دینا ہے ٹائم کم ہے اس شیر کے ساتھ احتام کروں گا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کہو عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے میسر نہ ہو دیکھاں کو روزی اس کیت کے ہر خوش آئے گھندم کو چلا دو میں اپنے ایک نوجوان کونسلر آتف سے گزارج کروں گا تو وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کو بربور تاریو میں آپ کو بربور تاریو میں شنگ لگو گریہ دناز کریں گران پا کھل وقت ان کی خواہ چھی دشمن جب شیدہ پورا چھی پہر میں داندی اللہ گھر کا مہربا نحمد و نسلی علی رسول القریب اما بعد حوض بللہ من شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو میرے بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم کلندر اللہوری فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ میرے بزرگو دوستو بھائیو میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں کوئی حجوم نہیں ہے جوکوں میں اپنی منزل سامنے رکھ کر چلتی ہیں وہ اپنی منزل پا لیتی ہیں اور جوکوں میں ذات بات رنگ نسل برادریوں کے پیچھے پڑھتی ہے وہ اپنی منزل نہیں پا سکتی میرے بزرگو بھائیو دوستو یہ ملک پاکستان ایسا ہی نہیں بنا اس ملک میں کم اور بیس دس لاکھ شہدہ کا خون شامل ہے اس ملک کی بنیادیں دس لاکھ شہدہ کے خون پر رکھی گئی ہیں یہ ملک کلمہ تیوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنائے کلمہ تیوب سے وفا کرنے والوں کے لئے بنائے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دیا ہے میرے بزرگو بھائیو دوستو قائد عظم اور علم اقبال نے یہ ملک برادریوں کے تحصیب کے لئے نہیں بنایا بلکہ ایک اجزاد خود مختار قوم کی عصیوں سے بنایا ہے اور ہمارا جیو عمران خان آپ اسے ایک بار عظمہ کر دیکھ لیجئے ہمارے ہاں سالوں سے چلا آ رہا ہے فلاں پتھان فلاں وان فلاں سردار فلاں 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 نہیں نہیں یہ بات خلق ہے جو یہ بات کرتا ہے واقیقتا اللہ کے اللہ کو عظم ناظر جان کے کہے واقیقتا گمرائی کے راستے پر ہے اگر آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہے تھے جو میں نے صرف آپ سے مائک لیا ہے علیہ السلام کی موجودگی میں آپ تشریف لائیں بھائی خلے اکربانیوں کو استقبال کرے ہیں علیہ السلام صاحب تشریف لائچکے آتے بھائی آپ آجائیں صاف چلی شفاف چلی مہرین ساف چلی 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 میں اپنے انتائی کنٹی نمان علیہ السلام صاحب سے ان کا انتائی شکریہ داگت صاف چلی صاف matt اب تو آگے بڑھنا ہے رکھنا ہے نہ ڈرنا ہے اب تو آگے بڑھنا ہے موڑا تو شبان جلی جڑری کے انصاف چلی ساف چلی شفاف چلی جڑری کے انصاف چلی چلو چلو عمران کے بعد چلو تو لو یوران کے بعد چلا چلو عمران کے بعد بسم اللہ الرحمن میں نے پندرہ کے میں نے پندرہ کے ائر مارشل فرزان ائر مارشل محمد افر خان سے محمد افر خان صاحب کو خوشمدیت کرتا ہوں وہ یہ بات میں کر رہا تھا قائدی آزم مورالہ مقبال نے یہ ملک برادیو کے تصور کے لئے نہیں بنایا اور عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے ہمارے یہ سالوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے یہ بات بھی مگر جگہ ہوں میں نے جڑی مابوس سے تقریب یاد کی ہوئی تھی میرے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشادِ سلمانِ شاہ علی شاہ نے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اگر ہے تو تقوی پر ہے ایمان پر ہے پریزگاری پر ہے ہم ایک ان کو ماننے والے ہیں ایک قرآن کو ماننے والے ہیں ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں آؤ آج ہم مل کر اپنے مورک کے لئے کام کریں تاکہ ہمارا مورک خوشحالی کی طرف جائے اور ہماری آنے والی نسلیں خوشحالی کی زندگی گزار سکیں میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں آج میں آج ہمارے نوجوان برزگار ہیں میں این اے سنتی کے این اے سنتی کے ہمارے ہمارے پی کے سنتی کے جو اے کینڈیٹ ہیں انجینئر وقا نبی صاحب اور این اے پندرہ کے علی اسور خان صاحب میں آپ سے یہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ ان قوم کے اعوان تک یہ بات میری پہنچائیں آج ہمارے نوجوان برزگار ہیں علاج کی سہولتیں نہیں ہیں تعلیم کا نظام امیر کے لئے اور امیر اور غریب کے لئے بابر نہیں ہیں تعلیم کے نظام کے علی اسور صاحب وقا نبی صاحب میں آپ سے یہ بزارش کرتا ہوں تعلیم کا نظام آپ ایسا آپ ایسا کروائیں ایک ایک مدرسے میں ملہ سکول میں مستر اٹھا ہے اور آپ ایسا ان دونوں کا آپ اس میں تعلق نہیں ہوتا ایک دین کے حصے پہ ہوتا ہے اور ایک دنیاوی راتے پہ آپ سے میں یہ تجاہ کرتا ہوں آپ وہاں تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ دین دین اور دنیاوی دولوں علی میں ایک جبہ کرتے ہیں پانچ کچھی سے لے کر دسوی تک حافظ قرآن بھی ہو جائیں اور اسی سکول سے اسی کالائی سے اسی کالائی سے انجنئر بھی اٹھے شخصان بھی اٹھے عالم بھی اٹھے واقعہ دوانا الحمدلللہ رب العالمين بہت سے بہئی ہیں میں براب میں براب دیر کی اپنے یوسی کے ناظرم آپ کو ساجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ شاید ٹائم میں اپنے خیالات کا عزار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم ام آباد فاؤن باللہ حمد الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پروکار جلسہ میں ہم اپنے معزز نیمانان اکرامی علی اسکر خان صاحب اور سردار وقار نبی صاحب اور ان کے اساتھ آئے ہوئے معزز نیمان اور ہمارے گاہوں کے بزرگ نوجوان دوستوں بھائیوں جو میری آواز سنوے ہیں وہ سب اور خصوصا ہمارے بھائی سے جو بھی بھائی یہاں اس جلسے میں تقریب آئے ہیں میں ان کو دمتور میں ویلکم کہتا ہوں اور ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بڑے جلسے میں شامل ہو کر ہماری عزت افضائی کی اور میں خصوصا ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو ہمارے کہنے کے بغیر جلسے پہ آئے ہیں اداوت کے بغیر آئے ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں اور بیٹری بھی لوگ یہاں یہ آج سے کچھ دن پہلے میں ذرا بات شار کروں گا اور جلدی جلدی کروں گا اور میں کوئی باتی بات نہیں کروں گا میں کچھ سنجیدہ باتیں کروں گا پلیز ذرا دیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی پچھلے الیکشن میں میں مسلمی اگنون کے سنے سے بولا تھا اور میں دو گاؤں کے مجززین کے اقلاق بولا تھا کیونکہ وہ ہم سے پوچھے بغیر کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں انہوں نے جب ہم سے بات کی تو ہم نے کہا آپ نے کس سے مشرح کیا کس سے بات کی تو یہ ان کا بڑا پار ہے انہوں نے کچھ معین نہیں کیا ہمارے ساتھ کوئی نگاہ